بسم اللہ الرحمن الرحیم مزاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو تو تمام بچوں کو کوشش کرنی چاہیے مجھے بھی آپ کو بھی اور آگے تک اس بات کو پہنچانا چاہیے کہ ہم نے جو ہے کس طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور کون سے عمل کرنے چاہیے جس سے ہمارے جو ہے رسوائی کا سبب نہ بنے دنیا اور آخرت میں ہمارے لئے رسوائی کا سبب نہ بنے بلکہ ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے تو پوری کوئی انشاءاللہ امید ہے کہ تمام بچے اس عامال کو کرنے کی پوری کوشش کریں گے ہم آپ کے پاس کلاس پور لیکچر تھی اور چپٹر تھی ہے لیکچر تھی ہے سبجیک سائنس چپٹر کا نام ہے فریکشن اینڈ ہاؤ اپجیک موف ٹیچر وقاس کاس میں آپ نے جو پریویس نالج میں پڑھا تھا کہ فریکشن کیا ہوتی ہے ہماری زندگی میں کیوں امپورٹنٹ ہے کس طرح پوریڈیوز ہوتی ہے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں کیسے یہ کم ہو جاتی ہے اور کس طرح سے یہ فریکشن زیادہ پوریڈیوز ہوتی ہے تو ہم نے ایک بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے لپس جو پلین ہوتا ہے جس پہ کوئی باڈی موف کر رہی ہوتی ہے یہ اس کی نیچر پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اگر پلین جو ہے بالکل اسموٹ ہوگا تو فریکشن بہت کم پریویڈیوز ہوگی اور اگر پلین جو ہے رف ہوگا تو اس پہ فریکشن زیادہ پریویڈیوز ہوگی ہم جو زمین پہ چل پا رہے ہیں وہ فریکشن کی وجہ سے چل پا رہے ہیں اور بہت ساری وجوہات مطلب بہت سارے نقصانات بھی ہیں فریکشن کے اور بہت سارے فائدے بھی ہیں تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم آپ کو یہ فلائٹ سے دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ انشاءاللہ آج کے دن ہم جو ہے اس کے فوائد کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے کہ اس کے ہمیں کیا کیا فریکشن کے فائدے ہوتے ہیں اچھا بھائی ایک فریکشن دیڈ نوٹ ایکزٹ ویوال سلیب وین بی واک اگر فریکشن نہ ہو جیسے مثال کے طور پر وائٹ کلے کے ٹائلز جیسے وائٹ کلے کے ٹائلز جیسے ماروال ہوتا ہے ماروال ہوتا ہے اس پر اگر سرف کا پانی ڈال دیا جائے تو وہ فریکشنل لیس ہو جاتے ہیں اور اس پر جو بچے پھر پیر رکھتے ہیں تو اڑا ایک گیٹ کے باہر جاتا ہے مطلب وہ ہتنا زیادہ سے لپری ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایک ایسی چیزیں جو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی observe کی ہوگی کہ ماروال پر اگر پانی پڑا ہو یا پانی وائل یا اگر سرف والا پانی ہو تو پھر تو کنفرم بندہ جو ہے زمین پہ پیر رکھنے کے بعد ڈائریک لیٹ جاتا ہے چلنے کے بجائے آگے چلتے ہیں اب دیکھو ہمارے پاس کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جس میں سم کچھ کو ڈسکس کریں گے ہیلپ اس ان وارکنگ کنوینٹلی ایڈ سیو اس فروم سلیپنگ ہمیں سلپ نہیں ہونے دیتی فریکشن ہمیں جو ہے رائٹنگ پیپر پہ ہم نے جو رائٹنگ کرنی ہوتی ہے لکھنا ہوتا ہے ہم فریکشن کی ویسے لکھ سکتے ہیں ایٹنگ اور ڈرنکنگ کر سکتے ہیں مچ مچ سٹک جلا سکتے ہیں نیل اسکرو نیل اینڈ اسکرو جوائنٹ تو سرفیس مطلب جو نیل مثال کے طور پر اسکرو کے ذریعے کیل کے ذریعے جو ہم دو سرفیس کو آپس میں ملاتے ہیں فریکشن کی وجہ سے ملاتے ہیں اور اسی طرح ہم جو ہے مثال کے طور پر اگر ہم کسی ٹری غرب پر چڑھ جائیں تو ہم نیچے نہیں گرتے فریکشن کی وجہ سے اور ہم آسانی سے چڑھ بھی پاتے ہیں اس پر ٹرین کی رن آن دا ٹریل جو اس کا ٹریک ہے وہ فریکشن کی وجہ سے اس پر ٹرین چل رہی ہوتی ہے اور ان فیکت لائف بکم امپوسیبل اگر فریکشن نہ ہو نیچر کے اندر تو آپ کی لائف بلکل امپوسیبل ہو جائے گی فریکشنل اینیبل اس ٹو لائٹا مچ سٹک دیکھو اب یہ دیکھو فریکشن آلسو پروڈیوز ہیٹ ہم نے لازٹ ٹائم بات کی تھی کہ جب سردیاں ہوتی ہیں یا نورملی اگر ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کریں آپس میں تو اس میں ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے اسی کی ایک مثال ہمیں اب ہے مچ سٹک کی صورت میں دکھائی گئی ہے کہ جب آپ دو وی رب مچ سٹک آز گینس در رف سائد آف مچ باکس دا فریکشن دین فریکشن بیٹوین بوٹ آف دیم پروڈیوز ہیٹ اینڈیس ہیٹ برنس کیمیکلز پریزنٹ ایڈا ہیڈ آف مچ سٹک مچ ہیڈ آف مچ سٹک اینڈ اٹس لائٹ اپ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جیسی آپ اس کی رف سائد پر رب کرتے ہیں مچ سٹک کی جو رف سائد ہے مچ اس کو اس کے پر رب کرتے ہیں تو اس کے اندر ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو بہت ایزلی بن ہوتا ہے جو بلکل لائٹ ہیٹ سے جو نا بہت ہلکی سی اس کو گرمی چاہیی ہوتی ہے جلنے کے لیے بن کرنے کے لیے تو جیسی اس کو ہلکی سی گرمی ملتی ہے تو وہ فوراں کیا ہوتا ہے بن ہو جاتا ہے اور مچ سٹک آپ کے پاس جل جاتی ہے اچھے یہی کام پہلے کے دور میں فتروں کی صورت میں بھی کیا جاتا تھا کہ دو فتروں کو دو رف فتروں کو آپس میں بہت تیز رگڑتے تھے تو اس صورت میں بھی آگ پرویڈیوز ہو جاتی تھی یا اس کی ایک ایک ایگزمپل آپ نے روڈ پر بھی دیکھی ہوگی جب کوئی سریعہ وغیرہ گاڑی لے کے جاری ہوتی اور وہ روڈ پر ٹچ ہو رہا ہوتے تو اس میں سے بہت تیز چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں یا اگر آپ سوڑ سے لوہے پہ ہاتھوڑا مارو تو اس کی صورت میں بھی ہیٹ کی صورت میں چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں اب آپ کے پاس جو اگلی چیز ہے رائٹنگ ہم نے بات کی تھی کہ ہم رائٹنگ کر پاتے ہیں مطلب لکھنا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے فرکشن کی مجد سے اگر فرکشن نہ ہو تو اپنے ہاتھ میں بھی پینسل کو نہیں پکڑ سکتے پین نہیں پکڑ سکتے اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی نیل جو ہے فرکشن کی وجہ سے لکھ رہی ہے اگر فرکشن نہیں ہوگا تو آپ اس کو پیپر پہ نہیں لکھ پائیں گے اب آپ کے پاس ہے اپلیکیشن او فرکشنل فورس اس میں ایڈوانٹیز فرکشنل فورس کہ آپ کے پاس ہے اینیبل ایس اس کی وجہ سے پکڑ پاتے ہیں اور اس کی موہر ہے یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ ہماری بڑی کو ہمیں یہ س لپ ہونے نہیں دیتی فرکشن کی وجہ سے ہم س لپ نہیں ہوتے اور ایزلی مووو کر سکتے ہیں روڈ وغیرہ پہ پھر آپ کے پاس ہے ھے مووووویج اوپ جیکس سلوڈ down because friction acts in direction opposite to the motion of object اچھا یہ بات بھی بتانے کی ضرورت ہے اور آپ نے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی body move کر رہی ہوتی ہے اور جیسے آپ اس پر force apply کرتے ہو تو friction اس کی opposite direction میں force لگا رہی ہوتی ہے تو جب آپ ہلکا ہلکس break apply کرتے ہو تو کم friction apply ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ گاڑی رکھنے ہی شروع ہوتی ہے لیکن جیسے آپ break مارتے ہو تیز break مارتے تو زیادہ friction produced ہوتی ہے اور گاڑی جلدی رکھ جاتی ہے تو ہم نے ایک چیز یہ بھی آج معلوم ہوئی ہے ہمیں کہ بھائی friction کی ویعت سے جو ہمارے جیسے مثال کے طور پر اس بات کو ایسے سمجھ لیں جیسے مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے اور اپنے corners پر move کرنا ہے یا side کرنی ہے کہ corner آگیا ہے roundabout آگیا تو آپ کو move کرنے کے لیے اپنی speed کو ہلکہ کرنا پڑے گا تو وہ friction کی ہی مدد سے ہوگا جیسے مثال کے طور پر اس بات کو اور اچھے طریقہ سے ایسے سمجھ جا سکتا ہے کہ جو tire اس کی surface کو تو ہواسا rough بنایا جاتا ہے تاکہ وہ road پہ slip نہ ہو اکثر bike کے جو tires ہوتے ہیں وہ اگر بالکل گز جائیں اور بالکل smooth ہو جائیں تو bike slip ہو جاتی ہے اور گرنے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے اس لیے tire کو rough بنایا جاتا ہے تاکہ اس میں easily friction produce ہو سکے امید ہے آپ کو آج کی کلاس سبنجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ next class میں ملیں گے اچھا بیٹا lecture کو دوبارہ سے روائز کر لیے گا friction کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ لیے گا انشاءاللہ next class میں ملیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ